آپ اپنے آپ کو خوش کرنے کے لیے چند عبادات کر کے تو خوش کر سکتے ہیں مگر آپ حکمت کو نہیں پہنچ سکتے اور جو حکمت کو نہیں پہنچتا وہ اللہ کی حقیقی معرفت بھی حاصل نہیں کر پاتا اور اس کی ساری عبادات خوکلی ہوتی ہیں بظاہر وہ بڑی خوبصورت مزین زینت والی اور پور عرائش ہوتی ہیں لیکن اندرونی طور پر ان کا کچھ بھی ان کے اندر بھاری پان نہیں ہوتا وزن نہیں ہوگا وہ خوکلی عبادت قیامت کے جب تولی جائیں گی تو وہ ساری اللہ تعالی ان کو ضائع کر دے گا ان عبادات کے دربدنی عبادتیں بھی ہیں ان کے اندر مالی عبادتیں بھی ہیں ان کے اندر جانی عبادتیں بھی ہیں آپ کچھ کر لیں آپ اتنی دیر تک حکیم نہیں ہو سکتے جب تک کہ آپ کے پاس وہ دولت نہ ہو جس سے آدمی حکیم بنتا ہے اس لیے اللہ پاک نے قرآن مجید میں حکم دیا ہے کہ اپنی امانتیں ان کے اہلوں کو جو اہل لوگ ہیں ان کے سپرد کرنا یہ اللہ پاک نے ہمیں کہا ہے تو اللہ تعالی نے جس بات کو حکم اہل ایمان کو دیا ہے اسی کے تحت اللہ بھی حکمت جیسی امانت فقط خاشے کو دیتا ہے کس کو؟ خاشے خا علیف شین اور این خاشے این اس کی جمع ہے خاشے آت وہ خواتین جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں اصل چیز یہ خشو ہے جس آدمی کے ہاتھ میں خشو نہیں آتا وہ چاہے ساری نمازیں پڑھ لے روزے رکھے وہ آدمی کسی صورت بھی اللہ تعالی کی حکمت کو نہیں پا سکتا پوری امت کے اندر نمازی بھی ہیں روزے دار بھی ہیں حاجی بھی ہیں مجاہدین بھی ہیں لیکن امت کے یہ سارے کام زہری ہیں اب یہ روزے دار صدیقین کیسے بنے شہداء کیسے بنے اور صالحین کیسے بنے یہ چیز ہے یہ جو پہلی چیزیں میں نگلوائی ہیں نماز روزہ حاج زکاة اور جہاد یہ ہیں اس کی عبادات کی زہری عبادات اور ان زہری عبادات کے دتیجے میں اگر ہم یہ عبادات کیا حاصل نہ کر پائیں تو ہم صدیق شہید اور صالح نہیں بن سکتے مجاہد اگر اللہ کے ساتھ اپنی عبادت میں خشو والا نہیں ہے اور خاشے نہیں ہیں تو وہ کبھی بھی شہید حقیقی طور پر دیل لکھا جائے گا اگر آپ سارے نماز روزہ اور حاج آپ نہیں کرتے ہیں اور اس کی حقیقت کو نہیں پہنچتے ہیں تو آپ صدیقی میں سے کبھی نہیں ہو سکتے اور اگر آپ اللہ کی راہ میں مال بہت زیادہ دیتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے ہاں تو آپ صالحین میں سے لکھے نہیں جا سکتے خشو کی نعمت جس کے پاس ہوگی وہ ہی آدمی اللہ کی ہاں کامیاب ہے اگر خشو کی نعمت نہیں تو کچھ فائدہ نہیں آپ صبح سے لے کے شام تک نمازیں پڑھیں ساری رات کیام اللہ لیل کرتے پھریں روزے رکھتے رہیں اور تقریباً اپنا سارا مال اللہ کی راہ میں دے دیں اور خشو نہیں ہے تو وہ قابل قبول نہیں ہے یہ ساری ظاہری چیزیں گینی جائیں گی خاشے سے یہ سفر شروع ہوتا ہے اور حکیم بننے تک کا سفر یہ تیع کرنا پڑتا ہے آپ کو آپ نے پہلے خاشے بننا ہے اور خاشے بن کے اس کے بعد آپ کو پھر اللہ تعالیٰ حکمت کی طرف اگر آپ کو مناسب دیکھیں گے اور آپ کی اوقات کو دیکھیں گے کہ یہ اس کی اوقات ہے کہ اس کو میں حکمت کا کوئی ذرہ دے دوں تو وہ پھر آپ کو دے دیں گے ورنہ وہ آپ کو نہیں دیں گے لیکن خاشہ کے ٹیسٹ پاس کرنا ہوگا آپ کو یہ ٹیسٹ جس کے پاس پاس نہیں ہوتا وہ آدمی کبھی بھی حکیم بھی بن سکتا اس لئے امت کے اندر جتنا تفرقہ آپ کو نظر آتا ہے جتنے لوگ آپ تک دین پہنچا رہے ہیں یہ لوگ بہت کم خاشے ہوئے ہیں امت کے حافظے بڑے بڑے لوگوں کے ہوئے ہیں بڑے بڑے خطیب ہوئے ہیں زبان آور لوگ ہیں بڑی بڑی اچھی اردو بڑی اچھی عربی بڑی اچھی فارسی بڑے اچھے انگریزی کے ڈیبیٹر ہیں بیسٹ ڈیبیٹر ہیں بندے کو بولنے نہیں دیتے دلیلیں دیتے چپ کرا دیتے ہیں قرآن ہی پڑی جاتے ہیں قرآن ہی سامنے مجید پڑی جاتے ہیں تلاوت کرتے ہیں سب کچھ کرتے ہیں لیکن ان کے پاس انہیں یہ اس بات کا کوئی نہیں ہے کہ وہ لوگ جو ہیں وہ آپ تک وہ حکیم نہیں ہوتے نہ وہ خاشے ہوتے ہیں وہ آتے ہیں وہ دنیا میں اپنا کام کرتے چلے جاتے ہیں جتنے بھی آپ کے مدارس کے طلبہ پڑھتے ہیں ان کو یہ پوچھا جائے کہ آپ نے یہ علوم کیوں پڑھنے ہیں تو وہ آپ کو کبھی نہیں بتائیں گے کہ ہمیں خاشے بننے کے لئے یہ علوم پڑھنے ہیں نہیں وہ کہتے ہیں ہمیں عربی زبان آ جائے اور میں رجال کا ماہر ہو جاؤں میں فکر کا ماہر ہو جاؤں میں فرانی چھہمے تک خصوص کرلوں فلانے میں سپیشلائزیشن کرلوں تو میں یہ بن جاؤں گا عالم دین بن جاؤں گا عالم دین بننے کا سفر بہت آسان ہے کوئی مشکل نہیں ہے آپ وفاق کے پیپر دیں اور چیزوں کو رٹ رٹ آ لیں آپ پاس ہو جائیں گے آپ کے پاس بھی ڈگری دنیاوی طور پر آ جائے گی کہ آپ عالم بن چکے ہیں لیکن آپ خاشے بن چکے ہیں یہ نہیں یہ نہیں وہ آٹھ سال میں تو بن سکتے ہیں بیس سال میں بھی آپ عالم بن سکتے ہیں خاشے تو اسی سال کی عمر بھی گزر جائے تو آدمی نہیں بنتا سو سال کا بھی ہو جائے نہیں بنتا عمر بیگ جاتی ہیں صدیان لگ جاتی ہیں بندہ خاشے بننے میں